آئیے السلام علیکم سلطان صاحب وآلیکم السلام ارفان صاحب خیرے سے سلطان صاحب الحمدللہ تشریف رکھئے اور سنائیے ارفان صاحب کئی سے آنا ہوا یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ایک اچھا رشتہ آئے ہوا ہے اپنی بیٹی کے لئے لوگ اچھے ہیں انارہی ہیں لڑکا ایراکاب انڈسٹری کا مالک ہے لڑکا ایسے رشتے باروار نہیں آتے سلطان صاحب اگر آپ ہاں کہہ دیں تو میں کل ہی ان لوگوں کو اتلاع کر دوں گا مائرہ بیٹی پانی لے کر آؤ آج یہ تلاع کر دو کل بلوان لوں ان لوگ کو لی جے پانی پیجے لیکن سلطان صاحب آپ کو تو پتہ ہی ہے بڑے لوگوں کی مانگیں کیسی ہوتی ہے آپ کا مطلب سمجھانے میں میں تو دہج کے بارے میں بات کر رہا ہوں ہاں دے دیں گے نا وہ تو آج کل ہماری سماج میں ریواج بن چکا ہے ان لوگ کی ڈیمائنٹس کیا ہے خوش نہیں سلطان صاحب صرف جہیز میں پندرہ لاکھ روپے اور وزندہ سونا دال دیجئے پندرہ لاکھ روپے وزندہ سونا زیادہ مطلب سونجیے سلطان صاحب یہ سب تو آپ کی بیٹی کے لیے آگے جا کے کام میں آئے ٹھیک ہے تھوڑا ٹائم دیجئے میں آپ کو شام تک فون کر کر بتا دوں گا لیکن زیادہ دیر مت کیجئے سلطان صاحب ایسے لوگوں کے لیے رشٹوں کی کمی نہیں رہی دی میں نے آپ کو سب سے پہلے بتا دیا اس رشٹے کے لیے کیونکہ آپ تو اپنے ہیں جی انشاءاللہ میں آپ کو شام تک بتا دوں گا جی شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ پندہ لاکھ یا اللہ یہ پندہ لاکھ کا اعتزام کہاں سے کروں گا چھار لاکھ دن میں ریٹائرمنٹ کر رکھے ہوئے باکر پرسوں کا انتظام کہاں سے کروں ابو جان آپ کی دوائی کا ٹائم ہو چکا ہے لیجئے بیٹھے بوٹیا ابو جان آپ بہت پریشان لگ رہے ہو سب خیلیت سے تو ہے نا اے بیٹی آپ بیچے تو بات کرنا تھا آپ کے لیے خوش خبری ہے آپ کا رشتہ ایک بہت ہی اچھے گھرانے میں تیہ ہو پایا ہے میں آپ سے کتنی بار کہہ چکی ہوں میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی نہیں بیٹی کبھی نہ کبھی آپ کی شادی ہونی ہی ہے یہ رشتہ بہت اچھا ہے آپ کے لیے لیکن ابو جان میرے جانے کے بعد آپ کا خیال کون رکھے گا آپ کو وقت پر دوائی کون دے گا بیٹی آپ کا باپ سلطان ہے سلطان میں اپنا خیال خود رکھ لوں گا کاش آپ کی امی ہوتی تو بہت خوش ہوتی وہ بھی لیکن ابو جان وہ لوگ تو جہز کے بارے میں کچھ بولے ہوں گے نا نای بیٹی وہ لوگ بہت اچھے ہیں ایسی کوئی ڈیمائنڈ نہیں کرے وہ لوگ جی ابو جان جیسا آپ مناسب سمجھے ٹھیک ہے بیٹی آپ اتنا جا کے آرام کیجئے بیش لاکھ روپے اتنا انتظام اتنا جلدے کیسے ہوگا ہاں جاوید بھائی کو کال کرتا ہوں اسلام علیکم جاوید صاحب والیکم سلام سلطان صاحب فرمائیے جاوید صاحب آپ سے کوئی ضروری بات کرنا تھا ٹائم نکال کر گھر پائی آنا جی سلطان صاحب ابھی تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں آپ کے پاس جی شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ آئیے السلام علیکم سلطان صاحب والیکم السلام جاوید صاحب تشریف رکھئے اور سلطان صاحب سب خیریت سے ہے اللہ حافظ صاحب اللہ حافظ اور آپ سب خیریت سے ہے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے اور سنائے بہت دین کے بعد یاد کریں جی ہاں معلوم نے آپ کو بیٹی کی شادی ہے پندہ لاکھ کی ضرورت ہے تو وہی سونچ رہا تھا پندہ لاکھ کا انتظام کہاں سے کروں موسیقی 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 ٹھیک ہے سلطان صاحب آپ کی تکلیف سمجھ سکتا ہوں آپ کے گھر کی ویلی جو پندرہ لاکھ روپے ہیں یہ کاغذہ درک کر دے دوں گا میں آپ کو اور جو باقی کے پیسے ہیں میں اپنی طرف سے انٹریسٹ پہ دے دوں گا شکریہ آپ کا بہت بہت ٹھیک ہے سلطان صاحب آپ کے گھر کے ویلیو کے جو پندرہ لاکھ روپے ہیں اس کا چیک دے رہا ہوں جس کو دینا ہے ان کا نام لکھ لیجیے چیک پہ اور رہی پانچ لاکھ جی بار وہ میں اپنے خودی سے دے رہا ہوں ٹھیک ہے ذرا ٹائم پہ لوٹا دیجئے پیسے ٹھیک ہے سلطان صاحب چلتا ہوں بیٹی کی شاہی میں ضرور بلائیے جزاک اللہ شکریہ السلام علیکم سلطان صاحب والیکم السلام شویف صاحب السلام علیکم والیکم السلام عبدال بیٹی ہے بیٹی ہے آنے میں کوئی تقلیف تو نہیں بھی ناپ لوگ کو جی نہیں سلطان صاحب آپ کی تو بہت تاریخ سن چکا ہوں اس محلے میں ماشاءاللہ بہت خوشی محسس ہو رہی آپ سے ملاقات کر کے بس یہی چاروں جل سر جل چادی ہو جائے شکریہ شکریہ میں نے بھی آپ لوگ کی بہت تاریخ سنی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ لوگ سے ملاقات کر کے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سلطان صاحب یا اللہ یہ رشتہ میری بیٹی کے لیے اچھا ہو بس میری لیے یہ کافی ہے سلطان صاحب کیا باتیں بہت گہری سونچ میں ہیں آپ سب خیریت سے تو ہے کشنی شویب صاحب بس یہی سوچ رہا تھا آپ کو تو معلوم نہ بچی کے والد کے مسئلے مسائل سلطان صاحب آپ ٹینشن مت لیجئے آپ کی بچی ہماری بچی ٹھیک ہے سلطان صاحب جانے کی اجازت دیجئے شادی کی بھی بہت سے تیاریاں کرنا ہے ابھی اجازت دیجئے سلطان صاحب مجھے اس کے پیسوں کے بارے میں ارے ہاں یہ لیجے پندہ لاکھا چکے جی شکریہ ٹھیک ہے سلطان صاحب چلتے اجازت دیجئے جی اللہ حافظ 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 سلام علیکم سلطان صاحب وآلیکم السلام بیٹھئے اور سنائیے ارفان صاحب کھنڈا گرم لوگیں جی شکریہ سلطان صاحب میں اپنی فیض کے لیے آیا تھا جی بیٹھئے میں بھی لے کر آیا لیجے ارفان صاحب اس میں پانچ سو اور پہ کم ہے لیکن سلطان صاحب میں آپ سے پہلے ہی بہت پیسے کم لے رہا ہوں آپ اپنے ہیں بول کر جو بھی ہے یہ ارفان صاحب اب ایک پیسہ نہیں ہے میرے پاس ماشاءاللہ گھڑی بہت پیاری ہے سلطان صاحب دیکھئے یہ لیلی جی آپ وہ پیسن کے بدلے لیکن سلطان صاحب آپ کے لیے اریجنل رولیکس تو ہے نا ہاں ارفان صاحب بلکل اریجنل رولیکس ہے ٹھیک ہے رکھ لی جی آپ میں بنا کھڑی کے چلالوں گا ٹھیک ہے سلطان صاحب شکریہ ستوفے کے لیے سلطان صاحب سلطان صاحب سلطان صاحب اسلام علیکم والیکم السلام نرائی اندر اندر آنے کا ٹائم نہیں ہے پیسے دیں گے بھدین ہو گیا کیا تو بھی ہے آئیے بیٹھ کے بات کریں گے سلطان صاحب آپ ایک عزتدار آدمی ہے اس لیے ابھی تک چھپ بیٹھا ہوا ہوں جایز صاحب مجھے اور تھوڑی محلت دیجئے میں آپ کا پورا خرزہ لٹا دوں گا سلطان صاحب آپ اپنے آدمی ہیں اس لیے اور اور ایک ہفتے کا ٹائم دے رہا ہوں آپ کو سلطان صاحب اگر ایک ہفتے میں آپ پیسے نہیں دیئے تو وہ انٹریسٹ کے پیسے بھی جائیں گے اور یہ گھر بھی جائے گا ٹھیک ہے سلطان صاحب چلتا ہوں اگلے ہفتے ملیں گے بیٹی پانے لاؤ بیٹی کا سسرال میں میری بیٹی کا کونہ آیا السلام علیکم ابو جا اللہ علیکم السلام بیٹی چی ہے آپ جانئے لوگ مجھے جہے اس کے لئے پریشان کر کے میرے شہوں نے مجھے طلاق دے دیا میری زمین آسمان میری پاپا اسلام علیکم سوری ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لئے زیادہ لیٹ ہوگا کیونکہ ہم لوگ کچھ پرسنل کام میں بیزی تھے اس ویڈیو سے ہم لوگ آپ لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ ڈوری کو جہے اس کو بائیگاٹ کیجئے جو ماں باپ 20 سے 25 سال کے اندر پیسہ اتنا نہیں کام آتا سونچیے چھم مینے کے اندر وہ پیسہ کہاں سے لاتا ہوگا بھائی لون بینک سے لون لے رہے ہیں پینانس گھر بیز دے رہے ہیں سونچیے سونچیے کیوں صرف دہج کی وجہ سے سونچیے دہج کو آوائیڈ کریں آپ لوگ دیکھیں گے نا تمہاری شادی میں آ رہوں ہیں لے دے گانے انشاءاللہ آپ ضرور آئیے نئی لوگاں میں دہج آپ لوگ گواہ ہیں اس بات کے انہوں دہج نہیں لے رہے گتے وہ سب چھوڑو رولیسٹی گھڑی لاؤ میری چلتا ہوں کروں بہترہ ملی گے سونچیے سونچیے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کرنا مطبولیے اور اگر آپ لوگ کچھ نیو کونسپ کچھ ہم لوگ کو بولنا چاہ رہے تو کمینٹ میں سجیشن ضرور کریں آپ اللہ حافظ